لیجے سنیئے منشی پریمچند کے لکھی اوپنیہاس رنگ بھومی کے پیتالیسوے بھاگ کا واشن میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں پاڑی پور میں گورکے ابھی تک پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے ان کے اپلوں کے جلنے سے چاروں طرف دھونہ چھایا ہوا تھا اس شامہ ورن میں بستی کے کھنڈھر بھیانک معلوم ہوتے تھے یہاں اب بھی دن کو درشکوں کی بھیڑ رہتی تھی نگر میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہوگا جو ان دو تین دنوں میں یہاں ایک بار نہ آیا ہو یہ ستھان اب مسلمانوں کا شہیدگاہ اور ہندووں کی تپو بھومی کی صدرش ہو گیا تھا جہاں ونیہ سنگھ نے اپنی جیون لیلہ سماپت کی تھی وہاں لوگ آتے تو پیر سے جوتے اتار دیتے کچھ بھکتوں نے وہاں پتر پوش پہ بھی چڑھا رکھے تھے یہاں کی مکھ وستو سورداز کے جھوپڑے کے چند تھے پھوس کے ڈھیر ابھی تک پڑے ہوئے تھے لوگ یہاں آ کر گھنٹوں کھڑے رہتے اور سینکوں کو کرود تتھا گھرنا کی درشتی سے دیکھتے ان پشاچوں نے ہمارا مان مردن کیا اور ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اب نہ جانے کیا کرنا چاہتے ہیں بجرنگی، تھاکردین، نائک رام، جگدھر آدی ابھی اپنا دیکانش سمیں یہیں بچرنے میں ویتیت کرتے تھے گھر کی یاد بھولتے بھولتے ہی بھولتی ہے کوئی اپنی بھولی بھٹ کی چیزیں کھوجنے آتا کوئی پتھر یا لکڑی خریدنے اور بچوں کو تو اپنے گھروں کا چن دیکھنے ہی میں آنند آتا تھا ایک پوچھتا اچھا بتاؤ ہمارا گھر کہاں تھا دوسرا کہتا وہ جہاں کتہ لیٹا ہوا ہے تیسرا کہتا جی کہیں ہو نا وہاں تو بیچو کا گھر تھا دیکھتے نہیں یہ امروت کا پیڑوسی کے آنگن میں تھا دکاندار آدی بھی یہیں شام سویرے آتے اور گھنٹوں سر جھکائے بیٹھے رہتے جیسے گھر والے مرت دے کے چاروں اور جمع ہو جاتے ہیں یہ میرا آنگن تھا یہ میرا دالان تھا یہیں بیٹھ کر تو میں بہی لکھا کرتا تھا ارے میری گھی کی ہاری پڑی ہوئی ہے کتوں نے مہو ڈال دیا ہوگا نہیں تو لیتے چلتے کئی سال کی ہاری تھی ارے میرا پرانا جوتا پڑا ہوا ہے پانی سے پھول کر کتنا بڑا ہو گیا ہے دو چار سجن ایسے بھی تھے جو اپنے باپ دادوں کے گاڑے ہوئے روپے کوجنے آتے تھے جلدی میں انہیں گھر کھودنے کا اوقاش نہ ملا تھا دادا بنگال کی ساری کمائی اپنے سراہنے گاڑ کر مر گئے کبھی اس کا پتہ نہ بتایا کیسی ہی گرمی پڑے کتنے ہی مچھر کاٹے وہ اپنی کوٹھری ہی میں سوتے تھے پتا جی کھودتے کھودتے رہ گئے ڈرتے تھے کہیں شور نہ مچ جائے جلدی کیا ہے گھر میں ہی تو ہے جب جی چاہے گا نکال لیں گے میں یہی سوچتا رہا کیا جانتا تھا کہ یہ آفت آنے والی ہے نہیں تو پہلے ہی سے کھود نہ لیا ہوتا اب کہاں پتہ ملتا ہے جس کے بھاگ کا ہوگا وہ پائے گا سندھیہ ہو گئی تھی نائے اکرام بجرنگی اور ان کے ان مطرہ کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے نائے اکرام کہو بجرنگی کہیں کوئی گھر ملا بجرنگی گھر نہیں پتھر ملا سہر میں رہوں تو اتنا کرایا کہاں سے لاؤں گھاس چارہ کہاں ملے اتنی جگہ کہاں ملی جاتی ہے ہاں اوروں کی بھانتی دودھ میں پانی ملانے لگوں تو گجر ہو سکتی ہے لیکن یہ کرم عمر بھر نہیں کیا تو اب کیا کروں گا دھیات میں رہتا ہوں تو گھر بنوانا پڑتا ہے جمیدار کو نجر نجرانا نہ دو تو جمین نہ ملے ایک ایک بسوی کے دو دو سو مانگتے ہیں گھر بنوانے کو الگ ہجار روپے چاہیے اتنے روپے کہاں سے لاؤں جتنا ماوجہ ملا ہے اتنے میں تو ایک کوٹری بھی نہیں بن سکتی میں تو سوچتا ہوں جانوروں کو بیچ ڈالو اور یہیں پتلی گھر میں مجھوری کروں سب جھگڑا ہی مٹ جائے طلب تو اچھی ملتی ہے اور کہاں کہاں ٹھکانہ ڈھونڈتے پھریں جگدھر یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں بنا بنایا مکان رہنے کو مل جائے گا پڑے رہیں گے کہیں گھر بیٹھے کھانے کو تو ملے گا نہیں دن بھر کھونچا لیے نہ پھرے یہیں مجھوری کی تھاک اردین تم لوگوں سے مجھوری ہو سکتی ہے کرو میں تو چاہے بھوکھوں مر جاؤں پر مجھوری نہیں کر سکتا مجھوری سودروں کا کام ہے روجگار کرنا بیسوں کا کام ہے اپنے ہاتھوں اپنا مرتبہ کیوں کھوئیں بھگوان کہیں نہ کہیں ٹھکانہ لگائیں گے ہی یہاں تو آپ کوئی مجھے سیت میت میں رہنے کو کہے تو نہ رہو بستی اجڑ جاتی ہے کیسا سیاپا چھایا ہوا ہے نہیں تو اس بیلہ یہاں کتنا گل جار رہتا تھا نایکران مجھے کیا صلاح دیتے ہو بجرنگی دہات میں رہوں کے سہر میں بجرنگی بھئیہ تمہارا دہات میں نباہ نہ ہوگا کہیں پیچھے ہٹنا ہی پڑے گا روج سہر کا آنا جانا ٹھہرا کتنی جہمت ہوگی پھر تمہارے جاتری تمہارے ساتھ دہات میں تھوڑے ہی جائیں گے یہاں سے تو سہر اتنا دور نہیں ہے اس لئے سب چلے آتے تھے نایکران تمہاری کیا صلاح ہے جگدر جگدر بھئیہ میں تو سہر میں رہنے کو نہ کہوں گا خرچ کتنا بڑھ جائے گا مٹی بھی بول ملے پانی کے بھی دام دو چالیس پچاس کا تو ایک چھوٹا سا مکان ملے گا تمہارے ساتھ نت دس بیس آدمی ٹھہرا چاہیں اس لئے بڑا گھر لینا پڑے گا اس کا قرائے سو سے نیچے نہ ہوگا گائے بھین سے کہاں رکھو گے جاتریوں کو کہاں ٹھہرا ہو گے تمہیں جتنا ماؤجہ ملا ہے اتنے میں تو اتنی جمین بھی نہ ملے گی گھر بنوانے کی کون کا ہے نایکران بولو بھائی بجرنگی سال کے بارہ سو روپے قرائے کے کہاں سے آئیں گے کیا ساری کمائے قرائے ہی میں خرچ کر دوں بجرنگی جمین تو دہات میں بھی مور لینی پڑے گی سہت میں تو ملے گی نہیں پھر کون جانے کس گاؤں میں جگہ ملے بہت سے آس پاس کی گاؤں تو ایسے بھرے ہوئے ہیں کہ وہاں ایک جھوپڑی بھی نہیں بن سکتی کسی کے دوار پر آنگن تک نہیں ہے پھر جگہ مل گئی تو مکان بنوانے کیلئے سارا سامان سہر سے لے آنا پڑے گا اس میں کتنا خرچ پڑے گا نو کی لکڑی نبی خرچ کچھا مکان بنواؤ گے تو کتنی تکلیف ٹپ کے کیچڑ ہو روج منو کودا نکلے ساتھویں دن لیپنے کو چاہیے ہمارے گھر میں کون لیپنے والا بیٹھا ہوا ہے تمہارا رہا کچھے مکان میں نہ رہا جائے گا سہر میں آنے جانے کے لیے سواری کرنی پڑے گی اس کا خرچ بھی پچاس روپے سے نیچے نہ ہوگا تم کچھے مکان میں تو کبھی رہے نہیں کیا جانو دھیمک کیڑے مکوڑے سیل پوری چھیچہ لے در ہوتی ہے تم سیر بھی ان آدمی ٹھہرے پان پتہ ساگ بھاجی دیہات میں کہا میں تو یہی کہوں گا کہ دیہات کے ایک کی جگہ سہر میں دو خرچ پڑیں تب بھی تم سہر ہی میں رہو وہاں ہم لوگ سے بھی بھیٹ ملاقات ہو جائے کرے گی آخر دودھ دہی لے کر سہر تو رجانہ ہی پڑے گا نا اکرام واہ بہادر واہ مان گیا تمہارا جوڑ تو بھیروں تھا دوسرا کون تمہارے سامنے ٹھہر سکتا ہے تمہاری بات میرے من میں بیٹھ گئی بولو جگدھر اس کا کچھ جواب دیتے ہو تو دو نہیں تو بجرنگی کی ڈگری ہوتی ہے سو روپے کرایا دینا منجور یہ جنجھٹ کون سر پر لے کا جگدھر بھئیہ تمہاری مرجی ہے تو سہر ہی میں چلے جاؤ میں بجرنگی سے لڑائی تھوڑے ہی کرتا ہوں پر دہا دہا ہی ہے سہر سہر ہی سہر میں پانی تک تو اچھا نہیں ملتا وہی بمبے کا پانی پیو دھرم جائے اور کچھ سواد بھی نہ ملے تھا گردین اندھا آگمہ جانی تھا جانتا تھا کہ ایک دن یہ پتلی گر ہم لوگوں کو بنواز دے گا جانتا گوائی پر اپنی جمین نہ دی ہم لوگ اس کرنٹے کے چکموں میں آ کر اس کا ساتھ نہ چھوڑتے تو صاحب لاکھ سر پٹک کر مر جاتے ایک نہ چلتی نائک رام اب اس کی بچنے کی کوئی آسا نہیں معلوم ہوتی آج میں گیا تھا برا حال تھا کہتے ہیں رات کو ہوس میں تھا جان سی وق صاحب اور راجہ صاحب سے دیر تک باتیں کی مٹھوا سے بھی باتیں کی سب لوگ سوچ رہے تھے اب بچ جائے گا سیویل سارجنٹ نے مجھ سے خود کہا اندھے کی جان کا کوئی کھٹکہ نہیں پر سوردہ سے ہی کہتا رہا کہ آپ کو میری جو سانسط کرنی ہے کر لیجئے میں بچوں گا نہیں آج بول چال بند ہے مٹھوا بڑا کپوت نکل گیا اسی کی کپوتی نے اندھے کی جان لی دل ٹوٹ گیا نہیں تو ابھی کچھ دن اور چلتا ایسے بیر بیرلے ہی کہیں ہوتے ہیں آدمی نہیں تھا دیوتا تھا بجرنگی سچ کہتے ہو بھئیہ آدمی نہیں تھا دیوتا تھا ایسا سیر آدمی کہیں نہیں دیکھا سچائی کے سامنے کسی کی پرواہ نہیں کی چاہے کوئی اپنے گھر کا لات ہی کیوں نہ ہو گھیسو کے پیچھے میں اس سے بگڑ گیا تھا پر اب جو سوچتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ سوردہ سے نے کوئی انیائے نہیں کیا کوئی بدماز ہماری ہی بہو بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھے تو برا لگے گا کی نہیں اس کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے گھات پائیں گے تو سر اتال لیں گے اگر سورے نے ہمارے ساتھ وئی برطاو کیا تو کیا برائی کیا گھیسو کا چلن بگڑ گیا تھا سجانا پاتا تو نہ جانے کیا اندھیر کرتا تھاکردین اب تک یہ تو اسی کی جان پر بن گئی ہوتی ہے دوسروں کی چگدھر چودری گھر گاہوں میں اتنی سچائی نہیں بڑھتی جاتی اگر سچائی سے کسی کا نقصان ہوتا ہو تو اس پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے سورے میں اور سب باتیں اچھی تھیں پر اتنی ہی بری بات تھی تھاکردین دیکھو جگدر سوردہ سے یہاں نہیں ہے کسی کی پیٹ پیچھے نندہ نہیں کرنی چاہیے نندہ کرنے والی کی تو بات ہی کیا سننے والی کو بھی پاپ لگتا ہے نہ جانے پوراب جنم میں کون سا پاپ کیا تھا ساری جوان جتھا چور موس لے گئے یہ پاپ اب نہ کروں گا بجرنگی ہاں جگدھر یہ بات اچھی نہیں میرے اوپر بھی تو وہی پڑی ہے جو تمہاری اوپر پڑی لیکن سوردہ اس کی بدگوئی نہیں سن سکتا تھاکردین ان کی بہو بیٹی کو کوئی گھورتا تو یسی باتیں نہ کرتے جگدھر بہو بیٹی کی بات اور ہے ہرجائیوں کی بات اور ہے تھاکردین وہ سب چپے ہی رہنا جگدھر تمہیں ایک بار صبح کی صفائی کرتے پھڑتے تھے آج ہرجائی کہتے ہو لاج بھی نہیں آتی نائے اکرام یہ عادت بہت خراب ہے بجرنگی چاند پر تھوکنے سے تھوک اپنے ہی موہ پر پڑتا ہے جگدھر ارے تو میں سورے کی نندہ تھوڑے ہی کر رہا ہوں دل دکھتا ہے تو بات موہ سے نکل ہی آتی ہے تمہیں سوچو ودیہ دھر اب کس کام کر رہا پڑھانا لکھانا سب میٹی میں ملا کی نہیں اب نہ سرکار میں نوکری ملے گی نہ کوئی دوسرا رکھے گا اس کی تو جندگانی خراب ہو گئی بس یہی دکھ ہے نہیں تو سورداز کا سا آدمی کوئی کیا ہوگا نائے اکرام ہاں اتنا تو میں بھی مانتا ہوں کہ اس کی جندگانی خراب ہو گئی جس سچائی سے کسی کا انبھل ہوتا ہے اس کا موہ سے نہ نکلنا ہی اچھا ہے لیکن سورداز کو سب کچھ معاف ہے تھاکردین سورداز نے علم تو نہیں چھین لیا جگدر یہ علم کس بات کا جب نوکری چاکری نہ کر سکے دھرم کی بات ہوتی تو یوں بھی کام دیتی یہ ودیہ ہمارے کس کام کیا ہوگی نائے اکرام اچھا یہ بتاؤ کہ سورداز مر گئے تو گنگا نہانے چلو گے کی نہیں جگدر گنگا نہانے کیوں نہیں چلوں گا سب کے پہلے چلوں گا کندھا تو آدمی بیری کو بھی دیتا ہے سورداز ہمارے بیری نہیں تھے جب انہوں نے مٹھوا کو نہیں چھوڑا جسے بیٹے کی طرح پالا تو دوسروں کی بات ہی کیا مٹھوا کیا وہ اپنے خاص بیٹے کو نہ چھوڑتے نائے اکرام چلو دیکھ آئیں چاروں آدمی سورداز کو دیکھنے چلے اب یہ آپ سن رہے تھے منشی پریمچند کی لکھے اوپنیاس رنگ بھومی کے پیتالیس میں بھاگ کا واشن میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں مٹھوا کی طرح پیتالیس میں بھومی بردینس میں بھومی کی مٹھونی ہے وہ در دین Glory موسیقی موسیقی